موسیقی چاہ میں تھے آس میں تھے جو ان کے دھے پر کندری تو بہنوں کا بھروتہ بھی اس سے قائم ہوا ہے ان کی فکر کرنے کے لیے اب ماما کے بعد موہن بھائیہ جو آگئے ہیں بے لگا مفسر ساہی بھی سوتھ ساول میں آگئی بیوروکریسی کے دربار میں نیتا کارکرتا کی سنوائی شروع ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے پہلے ہی پینسلے نے راجی میں یوگی راج کی انچھلک دے دی تھی بات کے پینسلوں نے بھی بابا یوگی کی یاد ہی دلائی ابھی تو یہ بونی بٹا ہے آگے آگے دیکھتے جائیے موہن کی نینہ کیسے اور کیا وستار پاتی ہے ہمارے چینل میں بتایا گیا تھا اور خبر بھی چلائی گئی تھی کہ یوگی کی ترج پر کام کر رہے موہن یاد ہو اور یہ سچ بھی ثابت ہوا ہے تیرہ کا آنکڑا یوں تو جن سامان نے میں اچھا نہیں مانا جاتا یہ سنک کے ساتھ اشوبتہ جوڑ دی گئی لیکن مدھے پردیش میں یہ تیرہ کا آنکڑ سطور ثابت ہوا ہے ڈاکٹر موہن یاد ہو کے روپ میں تیرہ دسمبر دوہجاہ تیس کو سوبے کے نئے سردار کی تیناتی ہوئی اس نیوکتی نے نہ کیول سوبے کو چوک آیا تھا بلکہ دیش بھی ایک بار چوک گیا تھا اور بھاچپا کی ستھاپیت راج نیتی اس تے حت پرپ رہ گئی سارے چھترب بھوچک تھے اور پرانی سرکار حتاش نیراش اداست لیکن مہر یہ ایک مہینے میں سوبے کے نئے سردار نے پردیش میں ایک نیا طرح کا جوش جگایا ہے پارٹی کارکرتاؤں اور نیتاؤں میں اتاں اور امنگ جاگی ہے بے لگام بیوروکریسی کی مسکے کسی گئی ہیں اور فیصلے آن دے سپاٹ ہونے لگے فکرمند لادلی بہنے پہ فکر ہو گئی ابھی تو یہ شبہارم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دیش کے دل کے اب بھاگ جگنے والے ہیں راج جو میں یوگی راج جو آ گیا ہے آپ کو بتا دیں مکھے منتری کے رونٹ میں ڈاکٹر موغن یادو کی تاج پوشی راجنیتی گھرانوں میں ایک دم حجم نہیں ہوئی تھی گھر کا جوگی یوگڑا کی طرج پر انہیں لیا گیا لیکن ڈاکٹر یادو نے اپنی کارش ایلی واق پٹتا تورت فیصلے سکریتا اور پریشرم سے ایک مہینے میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ جس تلسطہ کی گھوٹی پیکر پلے بڑھے ہوئے ہیں وہاں سیم کردائی تو بھی بس ایک نئی ذمہ داری بھر ہے یہ ذمہ داری بھی اُس دھے کو پور کرنے کے لیے جس کے لیے نبی سال سے سادھنا چل رہی ہے ڈاکٹر یادو نے اپنا پہلا مہینہ اسی میں سمرپت کیا وہ اس برسوں برس سے چل رہی سادھنا کے مہج سادھک مات رہے ہیں ان کی کارشیلی میں یہ جھلک اس پشت نجرائی کیوے ستہ کے مہج سادھک ہیں پور روپین سادھنا نہیں ڈاکٹر یادو کی اسی بھاو نے انہیں پارٹی کے کھانٹی نیتا اور کارکرتاؤں کے بھی ایک پہلے مہینے میں ہی اسطافت کر دیا ڈاکٹر موغن سرکار نے عام جنتہ کا بھروسہ بھی جیتا کہ یہ بغیر پرچار پرسار کے کام کرنے والی سرکار ہے ترنت فیصلے بھی لے لیتی ہے لتکاتی نہیں نجنتہ سے جڑے فیصلے میں نفع نقصان تلاستی ہے گونہ بط حادثہ اس کا جولنت ہداہرن ہے جب مکہ منتری موقع پر نائک نجر آئے پردیش میں برسوں بعد کسی گھٹنا درگھٹنا میں ایک ساتھ اتنے بڑے افسروں پر کاریواہی ہوئی اس میں کچھ افسر بھاشپا کے دگج نیتاؤں کے ناتیدار رشتے دار بھی تھے لیکن ڈاکٹر موہن سرکار نے دنڈ دینے میں کوئی پرہیز نہیں کیا یہ پردیش ایسی ستخت کاریواہی دیکھنے جمینی سچ کو ترس گیا تھا لہٰذا سرکار بھاشپا کی ہوتے ہوئے بھی بھاشپا کی نظر نہیں آتی ڈاکٹر یادو کی تیناتی کے بعد اگر کوئی شب سے زیادہ خوش ہے تو وہ پارٹی کا اوسط کار کرتا بوت پر کام کرنے والا کیڈر وجس جوش اور جنون سے اپنی وچاردھارہ کے لیے کام کرتا ہے نئی سرکار میں وہ بھرپور نظر آئی اب تک وہ ووٹرز کی چوکٹ پر ہندو راشت کے لیے ووٹ مانگتا تھا لیکن ستتہ اس وچار سے دور ستتہ سکھ سادنا کی گلبائیوں میں ویست رہتی تھی موہن سرکار کا پہلا فیصلہ اس سموچی پارٹی میں پران فوگ گیا یہ موہن سرکار کے آمد کی ہی دھمک تھی کہ ایک بہت اہم و ویوادسپت فیصلہ بغیر کسی حجت کے اچھر سا لاغو ہو گیا وہ بھونگے چلم سہجتہ سے نیچے آگئے جن کا نیچے اترنا بہت اوچھا کام مانا جا رہا تھا بغیر ایک بھی لٹھ فٹکارے یہ کام پور ہو گیا کہیں کوئی نیو سنس بھی نظر نہیں آیا ہوا نہیں ڈاکٹر موہن یادو نے بطور مکھی منتری پہلے ہی مہینے میں اپنی سرکار اپنے دل اپنی ویچار دھارہ کی تھسک چمک اور دھمک دکھا اپنے شیر سنیتریٹو کے فیصلے کو بھی اپنے کام سے صحیح ثابت کر بتایا کہ کیوں دنلی دربار نے سب کو چھوڑ مہاکال کے موہن کا چین کیا تھا دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ تلوار گھومانے والے موہن پہلوان کی ضرورت یہ پردیش محسوس کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دنڈ پنیٹی پتا کی کلابازی کے انرکسنج پردیش کی راجنیتی پرشاسن اور منترالیوں میں پسر گئی دوشت کلابازیوں پر انکش لگا سکے محسوس کر رہا